جسمانی کمزوری کے لیے سب سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کرو جس کا میدہ خراب ہوگا اس کا کھانا حضم نہیں ہوگا اور جس کا کھانا حضم نہیں ہوگا اس میں طاقت نہیں ہوگی اس کا آسان سا حل ہے اپنا کھانا مٹی کے برطن میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساوا لو اور پانی جو زمین سے نکلتا ہے اس پانی کو پہلے اُبال لو پھر کارٹل کے کپڑے سے چھان لو اور مٹی گڑ میں آٹھ سے دس گھنڈ لکھے وہ پانی پیو دوسرے نمبر پہ پانچ چیزیں ہیں جو کا دلیہ بنا کے کھاؤ اس کو عربی میں تلبینہ کہتے ہیں تلبینہ ستر بیماریوں کا علاج ہے جو کے دلیہ کو دودھ میں اور گھڑ میں بنانا اگر اس کو آپ طاقتور بنانا چاہتے ہو نو چیزیں ہیں بادام، کاجو، پستہ، خروٹ، سفیت، خشخار، سون، کشمی، چاروں مغز سو سو گرام لے کے اس کو کوٹ لو اور جو کے دلیہ میں اس کے پانچ بڑے چھمچ ملا کے اس کو اچھی طرح پکا لو اگر اور اس کو طاقتور کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی سے چار پانچ پھل لو اس کو گرائنڈ کرو اس کی سمودی بناو جب جو کا دلیہ تھنڈا ہو جائے اس پھل کو بھی اس کے اندر اینڈ کر دو اس کو مکس کر کے یہ جو کا دلیہ ایک کٹوری صبح ایک دوپہر ایک شام دو دوسرے نمبر پہ کوئی سے پانچ سات پھل پہ یخنی بنا کے پیو بہترین یخنی دیسی مرگی کی ہے مچلی کی ہے اس کے بعد میرے محترم بھائیوں مٹن ہے بیف ہے اس کے علاوہ کالے چنے اس کا شوربہ بنا کے پیو جسمانی کمزوری کا یہ بہترین علاج ہے اس کے علاوہ آپ قیمہ بنا کے کھا سکتے ہو اس کے علاوہ جسمانی کمزوری کے لیے جو بہترین چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہے میرے محترم بھائیوں ستر فیصد پھل اور سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس لو اور دس فیصد اینیمل پروڈکٹ جس میں دودھ دہین لسی مکھن گی پنیر مٹن بیپ چکن انڈے دوسرے بنی ڈیری کی پروڈکٹ دوسرے بنی بیکری کی ایٹم اور دوسرے بنی ہوئی ساری چیزیں ہیں یہ جسمانی کمزوری کا بہترین علاج پانچ کام کرو سب سے پہلا کام گرمیوں میں خاص طور پر جب گھر سے باہر آپ باہر سے گھر آئے ہو سب سے پہلے تھنڈے پانی کے چھنٹے مارو دوسرے نمبر پہ لمبا سجدہ کرو تیسرے نمبر پہ رات کو کیلے کے ساتھ دان ساپ کرو اور صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑو صورت فاتح پڑو اپنا تھوک لے کے اپنی آنکھ کے اندر ڈالو گیارہ بار صورت فاتح پڑو گیارہ بار اپنا تھوک اپنی آنکھ کے اندر ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ سبز سبزیاں جتنی میکسیمم کھا سکتے ہو یہ اس کی آنکھوں کا بہترین علاج ہے سلاحات کے طور پہ بھی اور کھانے کے طور پہ بھی اور جتنا میکسیمم سبزے میں جا سکتے ہو چاہے وہ سبزہ کھیتوں میں ہو باغات میں ہو پھولوں میں ہو درختوں میں ہو سبزے کو میکسیمم دیکھو یہ آنکھوں کی بہترین بیماری کا علاج ڈاکٹر صاحب نظر کی کمزوری کا علاج بتا دیں میرے مہترم بھائیوں آنکھوں کی جتنی بیماری ہیں اس کے لئے دوائی استعمال نہ کرو